کاؤنٹر ٹیرریزم ڈپارٹپنٹ انچاج راجہ عمر خطاب کا کہنا ہے کہ ماضی میں لشکر جھنگوی بلوچستان اور بی ایل اے ایک ساتھ آپریٹ کرتی تھی اب لشکر جھنگوی بلوچستان دائش کی طرف منتقل ہو گئی ہے چند ایک شاہدتیں ملی ہمیں جس میں پیٹ کلنگ ہوئی ہے پیسے دیکھے لوگوں کو مارا گیا ہے مثال کے طور پر جو چینیز ایک مڈر ہوا تھا چنزو کا زمزم پارک کے پاس اس میں بھی پیٹ کلنگ ہے اسی طرح ایک دو اور کیسیز ہیں جس طرح ایتشام کا مڈر ہوا اس میں بھی پیٹ کلنگ لگ رہی ہے تو اس پر ورکنگ چل رہی ہے اور اس کا میرے خیال میں تانے منے جا کے جو ملیں گے وہ ساتھ افریقہ اکثر ملتے ہیں راج عمر خطاب نے مزید بتایا کہ انسال شریعہ کا پانی ملک مومتاز ہے ملک مومتاز کے ائرپورٹ حملے کیس کے سولتکاروں سے قریبی مراسم تھے انسال شریعہ کے دونوں مفرور دہشتگرد عبدالکریم سروش صدیقی اور مضمل بھاگ کر اگوانستان چلے گئے ہیں ابھی کیونکہ ہم ایک فینسنگ بھی کر رہے ہیں جو بارڈر پہ ہو رہی ہے اس کے علاوہ ہمارے بارڈر پہ بھی کافی عصف سختی ہے تو اس کی وجہ سے ان کا کمیونکیشن نیٹ ورک ٹوٹا ہوا ان کا فیننشل پرابلم بہت زیادہ ہیں ان کے اندر ریکروٹمنٹ کا ایشو بناوا ہے انہوں نے مزید کہا کہ یہ تقریب کار اندر انہیں سندھ میں ریلوے ٹریک گیس لائن اڑاتے ہیں ٹاور اڑاتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنی حاضری لگائیں اور اپنے پیسے کھرے کر لیں کیمرامین ریحان صوبان کے ساتھ امران افیر ڈان نیوز کراچی